ہالو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ دومید ہے آپ لوگ کافی اچھے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ ہمارے چینل پر میت اور ریزننگ کی بیک ٹو بیک ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ہے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں انٹی پی سی گروپ ڈی ایس 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 ایل سی جی ایل سی پیو کی اگر تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے تو ریزننگ کا پہلا ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور یہ میت کا پہلا ویڈیو ہے جس میں ہم کچھ مہتبہ پون پرشنوں کو دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو تو پہلا کوشن آپ کے سامنے ہے یہاں کوشن میں کہا جا رہا ہے کہ سی کی آئے بی سے بیس پرسنٹ ادھیک ہے اور بی کی آئے اے سے پچیس پرسنٹ ادھیک ہے تو سی کی آئے اے سے کتنا پرتیشت ادھیک ہے تو دیکھیں اسے ہم کیسے سولف کریں گے اسے ہم ریشیو میتھر سے سولف کریں گے سب سے پہلے ہم اے بی سی کا ریشیو نکالیں گے کیسے نکلے کر دیکھیں یہاں کوشن میں کہا جا رہا ہے کہ سی کی آئے بی سے بیس پرسنٹ ادھیک ہے تو اگر بی کی آئے کو ہم ہنڈرڈ مان لیتے ہیں تو سی کی آئے بی سے بیس پرسنٹ ادھیک ہے تو سی ہو جائے گا ایک سو بیس اور اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ بی کی آئے اے سے پچیس پرسنٹ ادھیک ہے تو یہاں پر اے کی آئے کو ہم ہنڈرڈ مان لیتے ہیں تو بی کی آئے اے سے پچیس پرسنٹ ادھیک ہے تو بی ہو جائے گا ایک سو پچیس اب دیکھئے اب اے بی سی کا ریشیو ہم کیسے نکالیں گے سب سے پہلے تو اسے کٹ کر ہم چھوٹا کر لیں گے تو ایک سو بیس اور سو دونوں کو ہم بیس سے کٹیں گے تو یہ چھے بار میں جائے گا یہ پانچ بار میں جائے گا اور ایک سو پچیس اور سو کو ہم پچیس سے کٹیں گے تو یہ پانچ بار میں جائے گا اور یہ چار بار میں جائے گا تو اب دیکھئے اب ہم ratio کیسے نکالیں گے ABC کا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لکھیں گے A اور B کا ratio اس کے نیچے ہم لکھیں گے B اور C کا ratio A B کا ratio کتنا ہو جائے گا 4 is to 5 ٹھیک ہے A اور B کا ratio ہو جائے گا 4 is to 5 اور B اور C کا ratio ہو جائے گا 5 is to 6 اب ہمیں ABC کا ratio نکالنے کے لئے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ان دونوں میں ہم کنہ کریں گے 4 into 5 ٹھیک ہے تو یہاں 20 ہو جائے گا اس کے بعد 5 کو 5 سے ہم multiply کریں گے تو یہاں 25 ہو جائے گا اس کے بعد 5 کو 6 سے کریں گے تو یہاں 30 ہو جائے گا تو ABC کا ریسیو ہمارا کیا آ گیا 20 انوقات 25 انوقات 30 تو اسے کاٹ کر اور ہم چھوٹا کر لیں گے تو یہ پانچ سے سب تو یہاں پر پانچ سے سب کر جائے گا تو 20 پانچ سے چیار بڑ میں جائے گا یہ پانچ بڑ میں جائے گا یہ چھ بڑ میں جائے گا تو ABC کا ریسیو ہمارا کتنا آ گیا 4 is to 5 is to 6 ٹھیک ہے اب کوشن میں کیا کہا جا رہا ہے کہ c کی آئے a سے کتنا پرتیشت ادھیک ہے تو a اور c کا ڈیفرنس کتنا ہو جائے گا تو 6 میں سے 4 جائے گا تو 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے 2 میں ہم into کریں گے 100 اور یہاں پر ہم نیچے کونسی سنکیہ ڈالیں گے یہاں پر question میں کہا جا رہا ہے کہ a سے کتنا پرتیشت ادھیک ہے تو a کا ratio ہم نیچے لکھیں گے a کتنا ہے 4 ہے تو 4 نیچے لکھیں گے یہ 4 2 سے 2 بار میں کر جائے گا یہ 102 سے 50 بار میں کر جائے گا تو 50 پرتیشت ہو جائے گا اس question کا answer اب دیکھیں دوسرا question آپ کے سامنے ہے یہاں question میں کہا جا رہا ہے ایک سہر کی جنسنکیہ 8000 تھی ایک ورس میں پرسوں کی سنکیہ 10 پرتیشت تتہ مہلاؤں کی سنکیہ 8 پرتیشت بڑھ جاتی ہے لیکن کل جنسنکیہ 9 پرتیشت بڑھتی ہے تو سہر میں پرسوں کی سنکیہ کیا تھی تو چلی اسے solve کرتے ہیں دیکھیں اس طرح کے question کو ہم کیسے solve کریں گے allegation method سے solve کریں گے سب سے پہلے question میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پرسوں کی سنکیہ 10 پرتیشت بڑھ جاتی ہے تو میل کتنا بڑھتا ہے میل بڑھ جاتا ہے 10 پرتیشت اور فیمل کی جنسنکیہ میں کتنا پرتیشت بڑھ جاتی ہے 8 پرتیشت بڑھ جاتی ہے تو فیمل یہاں پر 8% ہو گیا اور دونوں ملا کر کل جنسنکیہ میں کتنا وردی ہو جاتا ہے 9% تو 9% کو یہاں ہم بیچ میں لکھیں گے تو یہاں 10 میں گھٹے گا تو یہاں 1 ہو جائے گا اور یہاں 8 اور 9 ان دونوں کا ڈیفرنس یہاں پر ہم لکھیں گے تو یہاں 1 ہو جائے گا اب یہاں پر 1 is to 1 کا ریشو نکل گیا ہے میل اور فیمل کا تو اب دیکھیں question میں یہاں پر ہم سے ماغا کیا جا رہا تھا شہر میں پرسوں کی سنکھیہ کیا تھی تو یہاں پر ریشو ہمارا میل اور فیمل کا نکل گیا ہے تو 1 is to 1 ہے پرسوں کی سنکھیہ کیا تھی تو ٹوٹل جن سنکھیہ کتنا ہے 8000 تھا اور یہاں پر میل کا انوپاد کتنا ایک ہے تو گناہ ایک ہم کریں گے ان دونوں کو جور کے نیچے لکھیں گے تو یہاں پر نیچے 2 ہو جائے گا تو یہ 8000 دو سے کر جائے گا 4000 سے تو 4000 ہمارا ہو جائے گا اس question کا answer تو اب چلیے تیسرا question دیکھتے ہیں question آپ کے سامنے ہے کہا جا رہا ہے یہاں پر یدی کسی سنکھیہ کے اسی پرتیشت میں برابر ہے تو سنکھیہ کیا ہے تو چلیے اسے solve کرتے ہیں دیکھیں اس طرح کے question کو ہم option سے solve کریں گے question میں کہا جا رہا ہے کہ کسی سنکھیہ کا کسی سنکھیہ کا ہم 80 پرتیشت نکالیں گے اور اس میں ہم 80 اگر جوڑ دیں گے تو answer جو ہوگا وہ سنکھیہ کے برابر ہوگا تو اسے check کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم option number A کو check کریں گے یہاں ہے 200 200 کا ہم نکالیں گے 80 پرتیشت تو یہاں پر ہم اگر 80 پرتیشت نکالیں گے تو یہاں آ جائے گا 160 یعنی 160 اب اس میں اگر ہم 80 جوڑ دیں گے تو یہاں پر کیا جاتا ہے 240 تو یہ 240 سنکھیہ کے برابر تو نہیں ہوا تو یہ option number A ہمارا answer نہیں ہو سکتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ option کو check کریں گے تو یہاں پر option number C ہے تو option number C کو اگر آپ check کریں گے تو یہاں ہے 400 400 کا اگر 80 پرتیشت ہم نکالیں گے تو یہاں پر 80 پرتیشت کتنا آئے گا 80 کو 4 سے گنا کریں گے یہاں ہو جائے گا 320 ٹھیک ہے 320 آ گیا اب اس میں ہم 80 جوڑ دیں گے تو یہاں پر کیا جائے گا 400 تو 400 آ گیا یہاں سنکھیہ کے برابر ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ option number C ہمارا ہو جائے گا اس question کا answer تو اب دیکھیں question number 4 آپ کے سامنے ہے یہاں question میں کہا جا رہا ہے ایک پڑکچھا میں اتیرن ہونے کے لیے 40 پرتیشت آنکھ آنیوار رہے ایک پڑکچھا میں 220 آنکھ پرابت ہوتے ہیں اور وہ 20 آنکھوں سے اسفل ہو جاتا ہے تو پڑکچھا میں ادھیکتم آنکھ کتنے تھے چلی سے solve کرتے ہیں دیکھیں question میں کیا کہا جا رہا ہے ایک پڑکچھا میں اتیرن ہونے کے لیے 40 پرتیشت آنکھ آنیوار رہے ہیں یعنی پاس ہونے کے لیے 40 پرتیشت آنکھ چاہیے اور ایک پڑکچھا میں کتنا آنکھ پرابت کرتا ہے 220 آنکھ پرابت کرتا ہے 220 آنکھ پرابت کرتا ہے اور وہ 20 آنکھوں سے فیل کر جاتا ہے تو پاس ہونے کے لیے اسے کتنا آنکھ چاہیے تھا 240 اس 20 کو جوڑ دیں گے 220 میں تو 240 آنکھ اسے چاہیے تھا پاس ہونے کے لیے اور پاس ہونے کے لیے کتنا پرتیشت ہے 40% یہ 240 کیا ہے یہ 240 ہے 40 پرتیشت تو اسے نیچے لگ دیں گے اور ہمیں نکالنا کیا ہے ہمیں نکالنا ہے ادھیتم انگ کیا ہے یعنی ٹوٹل نمبر نکالنا ہے تو ہنڈرڈ اوپر ہم ملٹیپلائی کر دیں گے اب اسے سالف کریں گے تو اسے ہم سالف کر دیں گے تو یہاں پر آ جائے گا سکس ہنڈرڈ یہ ٹوٹل انگ ہے یہ ہو جائے گا ہمارا کوشن کا انسر تو آپ دیکھیں کوشن نمبر پانچ آپ کے سامنے ہیں یہاں کہا جا رہا ہے دو سنکھیاں تیسری سنکھیا کی کرمشاہ بیس پرتیشت تتہ پچاس پرتیشت ہے تو پہلی سنکھیا دوسری سنکھیا کا کتنا پرتیشت ہے تو چلیے اسے سالف کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر کوشن میں کہا جا رہا ہے دو سنکھیاں تیسری سنکھیا کی کرمشاہ بیس پرتیشت تتہ پچاس پرتیشت ہے تو تیسری سنکھیا کو ہم یہاں پر ہنڈرڈ مال لیتے ہیں تو پہلی سنکھیا تیسری سنکھیا کا بیس پرتیشت ہے تو بیس ہم یہاں پر لکھ دیں گے اور دوسری سنکھیا تیسری سنکھیا کا پچاس پرتیشت ہے تو یہاں پر پچاس لکھ دیں گے اب دیکھیں اب ہمیں یہاں پر نکالنا کیا ہے پہلی سنکھیا دوسری سنکھیا کا کتنا پرتیشت ہے پہلی سنکھیا تو پہلی سنکھیا بیس ہے تو بیس گونے ہم ہندرٹ کر دیں گے کس کا کتنا پرتیشت ہے دوسری سنکھیا کا کتنا پرتیشت ہے ٹھیک ہے تو دوسری زنکھیا کو ہم نیچے لکھ دیں گے اب اسے ہم سالو کر لیں گے تو یہ ہنڈر پچاس سے دو بار میں جائے گا اب اس کو دو سے گناہ کریں گے یہاں ہو جائے گا فورٹی یعنی کہ چالیس پرتیشت ہو جائے گا اس کوشن کا انسر تو امید دوستو یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو پر لائک ضرور سے ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ok thank you